پہلے جائیے چند سالوں پہلے جائیے دنیا میں آنے والے زلزلوں سمندری طوفانوں تباہی و بربادی کے مناظر کیا پتا نہیں ہیں کہ یہ سارے واقعات بھی ہمیں جھنجورنے کے لئے کافی نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حال ذات پر خصوصی فضل و کرم فرمائے اور ان زلزلوں ان طوفانوں سے ہمیں محفوظ فرمائے آسمانی اور زمینی بلیات اور آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب یہ ساری بلائے مسئبتیں آتی پہ یہ سب کو ساتھ لے کر چلی جاتی ہے یہ سب کو ساتھ لے کر چلی جاتی ہے لہذا اس کے بگر کوئی چارہ نہیں ہے کوئی چارہ نہیں ہے نو افشن کہ ہم اپنے آپ کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے پر آمدہ کر لیں تیار کر لیں کوئی افشن نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے گھر کے اندر نیکی کی دعوت دینی ہے گھر کے اندر برائی سے منع کرنا ہے بچوں کو بچوں کی امی کو جس کا جسے حال حسبحال منع کرنا ہے حسبحال روکنا شریعت کے دائرے میں شریعت کی تعلیمات اور شریعت نے جو کوئی طریقے کار وضا کیا اس کے مطابق پھل جائیں گے پچھلی قوموں کی حال اور موجودہ صورتحال جو آپ نے سنی آئیے ایک اور روایت آقوں پر سناتا ہوں حضرت سیدہ مالک بھی دینار علی رحمت اللہ غفار فرماتے ہیں مروی ہے کہ اللہ عز و جللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا فلان فلان گاؤں کو عذاب کرو فرشتوں نے بری عجیزی سے التجا کی کہ اللہ عز و جل اس میں فلان فلان تیرا نیک بندہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا اس سے عذاب دے کر مجھے اس کی چیخ و پکار صدا ہو کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر کبھی بھی متغیر نہیں ہوا دیکھا آپ نے یہ بندہ اگرچہ نیک تھا مگر ٹھوکے وہ گناہوں سے دوسروں کو نہیں رکھتا تھا اس لئے اس کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا یاد رکھی ہے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والا نعرہ نہیں چلے گا لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہوگا اگر واجب ہو جانے کے باوجود آج برائیوں سے منع نہیں کریں گے تو ہم بھی ماز اللہ عز و جل پھن سکتے ہیں نیکی کی دعوت کی بری اہمیت ہے مسلمان جب گناہوں میں مبتلا ہو تو اس وقت اس کی اصلاح کے لئے ضرور بھی ضرور کمر بستہ ہونا چاہیے یاد رکھیے جو شک دوسروں کو نماز و نیکی کا راستہ نہیں دکھاتا خود کو بھی گناہ و بری زندگی سے نہیں بچاتا عموماً ایسو کی اولاد آج کل مارڈرن بنتی ہے فلمیں ڈرامے دیکھتی ہیں گالیاں بکھتی ہیں پتنگ اڑاتی ہیں جو اپنی اولاد اور دیگر مسلمانوں کو گناہوں سے منع نہیں کرتا وہ اچھی طرح غور کرے حضرت سیدنا صدیق اکبر ربی اللہ تعالی عنہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے میٹھے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر لوگ بری بات دیکھیں اور اس کو نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ عز و جن ان پر ایسا عذاب بھیجے گا جو سب کو گھیر لے گا پتھے پتھے اسلامی بھائیوں مالوہ نیکی کی دعوت نہ دینے گناہوں سے نہ رکنے والوں کے لئے عذاب کی وعید ہیں مگر یاد رکھئے گناہوں سے رکنے کی اور نیکی کی دعوت کی صورتیں عام حالات میں اگر کہ نیکی کی دعوت دینا مستحب ہے مگر بعض صورتوں میں یہ واجب ہو جاتی ہے واجب ہونے کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کر رہا ہو اور ہمارا ذن غالب ہو کہ اس کو منعہ کریں گے تو یہ مان جائے گا تو اب اس کو بتانا سمجانا منعہ کرنا واجب ہے ہم کو غور کرنا چاہئے کہ یہ واجب کون ادا کر رہا ہے مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلا بلا حضور شرعی نماز کی جماعت تر کرنے کا گناہ کر رہا ہے اور وہ آپ سے چھوٹا بھی ہے بلکہ آپ کے ماتحت ملازم یا بیٹا بھی ہے اور آپ کا ذن غالب بھی ہے کہ سمجھاؤں گا تو مان جائے گا مگر آپ اس کی اصلاح کی کوشش نہیں فرماتے تو آپ گناہ گار ہوں گے افسوس صد افسوس آج یہ گناہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور خبردار کہ یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ نیک مندے کو بھی اس لئے عذاب دیا گیا کہ وہ اوروں کو نہیں رکھتا تھا خود تو گناہ سے بچتا تھا مگر جب دوسرے گناہ کرتے تھے تو اس پر اس کو کوئی قرحن نہیں ہوتی تھی اس وقت اس کو فقط اپنی ہی پڑھی رہتی تھی وہ یا آج کی اسطلاح میں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کا وہ بھی مصداق بن چکا تھا ایک اور حدیث پاک میں اللہ عز وجل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یا تو تم اچھی بات کا حکم کروگے اور بری بات سے منع کروگے یا اللہ عز وجل تم پر اپنا عذاب بھیجے گا پھر دعا کروگے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی بچھے بچھے استعمی بھائیو آپ نے دیکھا بگرے ہوئے لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کرنا کس قدر ضروری ہے کہ لوگوں کو برائیوں میں مختلع دے کر باوجود قدرت ان کی اصلاح کی کوشش نہ کرنے والوں پر بھی عذاب آنے کی وعیدیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے برائی سے منع کرنے والا بنا دے اس کے بگر چارہ نہیں ہے اور یہ ایک بنیادی حل کی طرف آخر میں میں آپ کو لے کر آیا ہوں اس احرائے مدینہ میں سننے والے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین مختلف دنیا کے ممالک میں مدنی مراکس میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں بہت اہم حل کی طرف توجہ دلا رہا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اخلاص و استقامت کے ساتھ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تفیل آپ کو بھی یہ سعادت نصیب ہو آپ کس سامنے میں دعوت اسلامی کیا میں ماحول پیش کرتا ہوں گوھر کیجئے آج سے تیس برس پہلے کم ہو بیش ہمارے شیخ طریقت امیر علی سنت بانی دعوت اسلامی عزت علامہ مولانا محمد علیاس اجتار قادری رزوی مدازل العالی اپنے چند رفاقہ کے ساتھ اس عظم کو لے کر چلے تیسی برس گوھرے کم ہو بیش آج دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سنتوں کی باہر ہیں کئی وہ مالک کے اندر امامیں دیکھے جاتے ہیں داڑیاں دیکھی جاتی ہیں مدنی لباس دیکھا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے تو بہت 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 جسے غور کرنے کی سمجھنے کی حاجت ہے وہ ہے امر بالمعروف ونہیحن المنکر نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا دعوت اسلامی کیا پیغام لے کر چلی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا نماز کی دعوت دی جاتی تھی اور جو نماز قضاء کرتا تھا اس کو قضاء کرنے سے رکا جاتا داڑی رکھنے کی دعوت دی جاتی تھی کہ ایک مجھے داڑی رکھنا یہ واجب ہے اور ایک مجھے گھٹانا یہ ناجائز ہے تو نیکی کی دعوت دی گئی برائی سے منع کیا گیا نیکی کی دعوت دی گئی امامہ پہنو نیکی کی دعوت دی گئی مدنی لباس پہنو نیکی کی دعوت دی گئی جھوٹ سے بچانے کے لئے نیکی کی دعوت دی گئے کئی برایاں ہیں جنہیں دعوت اسلامی نے کھول کر بیان کیا کھول کر بیان کیا نو ڈاؤٹ بہت ہی واضح لفظوں میں ارز کر دعوت اسلامی یہ وہ تحریک ہے اللہ تباہ چلالہ سلامت رکھے ملے سنت کو یہ وہ مبلی کے وہ زبردست مبلی گئے یہ وہ زبردہ محسین ہے ہمارے کہ جنہوں نے کھول کر بیان کیا برائیوں کو آپ پچھلی سیکڑا برس کی تاریخ میں چلے جائیں اس انداز سے اس انداز سے انداز کو غور کر رکھئے گا اس انداز سے اس طرح آ کر ایک ایک برائے کو اس طرح کھول کر بیان کر دینا مالداروں کی مضمت مال حرام کی مضمت مال حرام کی مضمت جھوٹ کی مضمت بحیائی کی مضمت ٹی وی پر دکھائے جانے والے بحیائی کے مناظر کی مضمت امرت پسندی کی مضمت داڑی کے حوالے سے پردے کے حوالے سے اور کئی موضوعات لیے جا سکتے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں ان کو بہت ہی واضح انداز میں کھول کر بیان کیا گیا کفریہ کلمات سے بھرپور یہ گانے جو آج ہمارے معاشرے میں زہر کی طرح اتر چکے ہیں زہر بن گیا ہے ہمارے معاشرے کا زہر بن گیا ہے وہ فلمی اور ڈرامے میں بولے جانے والے ڈائلوگز جو کفر پر مبنی ہوتے ہیں اور بیٹھ کر سنا جاتا ہے ان تمام چیزوں کو ان کفریات والی باتوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کیا گیا ہے اس کتاب کے اندر کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب کے اندر یہ کتاب یہ اس موضوع پر لکھی گئی شاکار ہے دنیا میں اردو میں لکھی گئی یا کسی بھی زبان میں لکھی گئی